ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعدا 7,15,022 تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں 18,120 ہو گئیں آنٹیلیا حکومت کا کورونا وارث سے لڑنے والے اسپتالوں کے لیے اہم اقتام اسپتالوں کو پانچ سو کے قریب بیٹس فراہم کیے جائیں گے ڈاک فورٹ کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کے لیے مشکل وقت میں بڑی مدد ہے آنٹیلیو میں کورونا سے بچاؤ کے قواعد کی خلاف فرضی شہریوں کی جانب سے شکایات درج جی ٹی اے میں 36 سٹورز کے خلاف کاروائی کی گئی ٹورنٹو میں انٹی لکڈاؤن اجتماعات پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات کی روشنی میں خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیات جمائمہ خان کو نئی محبت مل گئی پیٹر مورگن اور جمائمہ میں قربتیں بڑھنے لگیں برطانوی میڈیا میں خبریں گردش کرنے لگیں حریم شاہ نے مفتی قوی کو تھپر دے مارا مفتی قوی کی ڈریسنگ ڈروم کی ویڈیوز بھی شیئر کر دیں کہتی ہیں مفتی قوی نے ان کے ساتھ انتہائی نازے باگ گھٹیا اور فہش گفتگو کی جو انہوں نے ریکارڈ کی ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد نو کروڑ ساٹھ لاکھ ستر ہزار ساس سو پشپن تک جا پہنچی ہے موزی وارث نے امواد بیس لاکھ اکاون ہزار تین سو انیس ہو گئیں جبکہ چھے کڑو ستاسی لاکھ ارتیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس کورونا مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈ کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن کنیڈا میں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چوالیس ہزار تین سو اور تالیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سانتناک پندہ ہزار بہتر تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں اٹھارہ ہزار ایک سو بیس ہو گئیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چوالیس ہزار تین سو آر تالیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ستاسی تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ چوالیس ہزار تین سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو تیس ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو گیارہ افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو چھتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریڈش کولمبیا میں ایک سٹھ ہزار چار سو سیتالیس افراد میں کرونا وارث کی تنظیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار اٹھتر ہے آنٹیریو کی وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری حکومت کرونا وارث سے لڑنے والے ہسپتالوں کی مدد کے لیے تمام وسائل کو برو اکال لارہی ہے مزید جانت ہے اس رپورٹ میں آنٹیریو میں کرونا وارث کے مریضوں کی بڑی تعداد کا سامنا کرنے والے اسپتالوں میں انتہائی نگداشت کے پانچ سو بیٹس شامل کیے جائیں گے صوبے کے پریمیر ڈک پورٹ کا کہنا ہے کہ یہ اسپتالوں کے لیے مشکل وقت میں بڑی مدد ہے پینتس کے قریب بیٹس میکینزی ہیلتھ کے نئے کھلنے والے اسپتال کو دیے جائیں گے جو کہ تیس سالوں میں صوبے کا نئے اسپتال ہوگا جس کا افتتاح سات پروری کو کیا جائے گا اس اسپتال کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے ایک سو پچیس ملین ڈالر دیے گئے ہیں پورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے وہ اسپتال جو آئی سی او گنجائش سے زیادہ مریضوں کا سامنا کر رہے ہیں اس اسپتال سے ان کے بوجھ کو کم کیا جا سکے گا صوبے کی وزیر سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری حکومت کرونا وارث سے لڑنے والے اسپتالوں کی مدد کے لیے تمام وسائل کو بروئی کار لارہی ہے حکومت سال ہسپٹل سیکٹر میں دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہے جبکہ اس نئی فنڈنگ سے اسپتالوں کو درپیش دباؤ کو دور کرنے سے جس سے ہمارے سہت کی دیکھ گھال کے نظام کو بغیر کسی رکاوٹ اور محصر طریقے سے شہریوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں عوامی مقامات اور رہائشی امارتوں کی اندر لازمی ماس لگانے کی ہدایت نظر انداز کرنے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں عوامی مقامات اور رہائشی امارتوں کے اندر لازمی ماس لگانے کی ہدایت نظر انداز کرنے پر شہریوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بے احتیاط لوگ پبلک مقامات اور رہائشی امارتوں میں بغیر ماس کے آ جا رہے ہیں جس سے وبا پھیلنے کے امکانات کافی بڑھشاتے ہیں لیکن حکام اس بات سے بے خبر ہیں اور اس سلسلے میں کسی شخص پر کوئی جرمانہ نہیں کیا جا رہا جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے شہریوں نے اس معاملے پر ہزاروں شکایات متعلقہ حکام کے پاس جمع کرا دی ہیں دوسری جانب صوبے کی وزارت محنت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیفٹی انسپیکٹرز کے دوروں کے دوران گریٹر ٹرونٹو اور ہیملٹن ایریا میں تیس سے زیادہ کاروبار کوویڈ نائنٹین کے حفاظت قواعد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے حکام کا کہنا تھا کہ انسپیکٹرز نے ہفتے کے روز ایک سو دس اسٹورز کا دورہ کیا جن میں سے اکتیس اسٹورز صوبائی احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے حکومت نے کہا کہ ہفتے کو گیارہ بزابتہ انتباہ اور گیارہ ٹکٹ جاری کیے گئے تھے پانچ اضافی اسٹورز صحت کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ٹرانٹو پولیس نے انٹی لوگ ڈاؤن مظاہرین کے دو بڑے مظاہروں پر چھاپا مار کر منتظمین سمیں تین افراد کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں اسٹورپورٹ میں ٹرانٹو پولیس نے انٹی لوگ ڈاؤن مظاہرین کی دو بڑے مظاہروں پر چھاپا مار کر منتظمین سمیں تین افراد کو گرفتار کر لیا مسکورہ افراد کو اجتماعی پابندیوں صوبائی حکومت کے سٹے ایڈ ہوم آرڈر کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا پر شائع کی گئی ویڈیوز میں سیکڑوں مظہرین سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے سہت عامہ کے اقدامات کی مضمت اور کرونا وارس سے بچاؤ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے گئے پولیس نے بتایا کہ افسران نے مظہرین کو منتشر کر دیا جو نوٹن پلپس اسکوائر اور ڈینڈس اسکوائر پر جمع تھے افسران کو عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان علاقوں میں تائنات کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ ڈینڈس اسکوائر پر ایک افسر پر مبینہ حملہ کیا گیا اس کے نتیجے میں بائیس سالہ کونور چیپل بھی پولیس افسر پر حملہ کرنے اور پولیس میں رکاورت ڈالنے کا الزام آئیت کیا گیا تھا ہمارے افسران حکومتی اقدامات پر حمل درامت کرانے کے لیے اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں کہیں بھی پانچ سے زائد افراد ایک جگہ پائے گئے تو ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی امریکی ادھاکار اور ان کے بوائی فرینڈ پیٹر مورگن میں علیہدگی کے چند ہفتوں بعد ہی پیٹر مورگن اور جمائمہ خان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی ہیں مزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں امریکی ادھاکارہ جیلیان انڈرسن اور ان کے بوائی فرینڈ پیٹر مورگن میں علیہدگی کے چند ہفتوں بعد ہی پیٹر مورگن اور جمائمہ خان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چھالیس سالہ جمائمہ خان اور ستاون سالہ مستنے پیٹر مورگن کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ پیٹر کی جیلیان سے علیہدگی کے بعد وہ جمائمہ خان کے ساتھ رہنے لگے ہیں اس خبر پر جیلیان انڈرسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شدید پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پیٹر نے انہیں چھوڑنے کے بعد کس قدر تیزی سے نئی محبت تلاش کر لی جمائمہ اور پیٹر مورگن کے دوستوں نے ان کے تعلق کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں نئے سال سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشکوار تعلق میں ہیں اور اکھٹے رہ رہے ہیں جمائمہ اور پیٹر مورگن پرانے دوست ہیں پیٹر مورگن کے ایک دوست نے بتایا کہ جمائمہ خان کو چرسے سے کوشش کر رہی تھی کہ ان کا پیٹر مورگن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے واضح رہے کہ جمائمہ خان کی عمر اس وقت تیس سال تھی جب ان کی عمران خان کے ساتھ نو سالہ شادی ختم ہوئی عمران خان سے حالیتگی کے بعد جمائمہ کا اداکار ہفٹ کرانڈ کے ساتھ تعلق قائم ہوا جو دو سال تک چلا اس کے بعد ایک سال تک وہ متنازہ کامیڈین رسل برینڈ کے ساتھ تعلق میں رہی پھر ان کا نام پی آر باس میتھے پریورٹ کے ساتھ لیا جاتا رہا جمائمہ اور پریورٹ میں پرانی دوستی بھی تھی پریورٹ کے ساتھ تعلق ختم ہونے کے بعد جمائمہ خان دوہزار اٹھارہ کے بعد سیبر تانوی فوٹ پالر جیمی ریڈ نپ کے ساتھ نظر آتی نہیں تاہم اب ان کی پیٹر مورگن کے ساتھ تعلق کی تذیق ہو چکی ہے واضح رہے کہ جمائمہ اور عمران خان کی شادی انیس سو پچانوے میں ہوئی تھی جمائمہ نے عمران خان کے ساتھ انیس سو پچانوے سے دوہزار چار تک نا سال لاہور میں گزارے جمائمہ اور عمران خان کے دو بیٹے سلمان اور قاسم ہیں جو اس وقت لندن میں زین تعلیم ہیں اور اپنی والدہ جمائمہ گور اسمت کے ہمراہ رہتے ہیں ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو تھپر ماننے کی ویڈیو کی بعد ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بنائی گئی مزید ویڈیوز بھی شیئر کر دیں مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کو تھپر ماننے کی ویڈیو کے بعد ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بنائی گئی مزید ویڈیوز بھی شیئر کر دیں حریم شاہ نے گزشتہ روز مفتی قوی کو ڈریسنگ روم میں تھپڑ مارنے کے مختصر ویڈیو شیئر کی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی بعد ازاں حریم شاہ نے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے نیجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ مفتی قوی نے ان کے ساتھ انتہائی نازیبہ گھٹیا اور فہش گفتگو کی جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مفتی قوی دو روز سے غلط قسم کی حرکتیں کر رہے تھے جس وجہ سے ان کے سبر کا پیمانہ لفریس ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر مفتی قوی کو تھپڑ رسید کیا اسی حوالے سے مفتی قوی نے بھی مذکورہ پروگرام میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ حریم شاہ نے آ کر انہیں تھپڑ مارا مختصر ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی فون پر کچھ دیکھ رہے تھے کہ اس دوران حریم شاہ نے جا کر انہیں تھپڑ رسید کیا مذکورہ تنازے کے بعد حریم شاہ نے اپنے ڈریسنگ روم سے مفتی قوی کی مزید دو ویڈیوز انسٹراغرام پر شیئر کی جن میں سے ایک ویڈیو میں وہ بڑے خوش انداز میں مفتی قوی کے ساتھ ڈریسنگ روم میں واف کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور پسے پردہ ایک گانا چلتا ہوا سنائی دیتا ہے دوسری ویڈیو میں وہ مفتی قوی کے ساتھ گفتگو کرتی دکھائی دیں اور ساتھ ہی وہ اپنے فون سے ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی دکھائی دیں مذکورہ مختصر ویڈیو میں حریم شاہ انگیوں سے مفتی قوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتی دکھائی دیتی ہیں کہ شیطان مت بنے، ابلیس مت بنے، منافق مت بنے اور مذہب کا مذہب مت بنائے حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی گئی دونوں ویڈیوز چلتی وائرل ہو گئی اور سوشل میڈیا پر لوگ ان پر طرح طرح کے تفسرے کرنے لگے حریم شاہ کی جانب سے ویڈیوز شیئر کیے جانے کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر مفتی قوی کی ٹک ٹاک اسٹرار کے ساتھ کھانا کھانے کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شرکہ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ ویڈیو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کیا گیا جس میں حریم شاہ کے علاوہ بھی دیگر خواتین کی آواز سنائی دیتی ہے اور مفتی قوی گرل فرینڈز کے معاملات پر بھی بات کرتے سنائی دیتے ہیں چین میں کرونا وبا کی صورتحال گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئی کیسی سامنے آنے کی تعداد میں تشفیشناک اضافہ ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے چین میں کرونا وبا کی صورتحال گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئی کیسی سامنے آنے کی تعداد میں تشفیشناک اضافہ ہوا ہے قومی صحت اتارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین میں گزشتہ ہفتے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً سو سے زائد کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ پیر کو ایک سو اٹھارہ نئے مریض سامنے آئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ سانٹھ لاکھ ستر ہزار سات سو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات بیس لاکھ ایک کیابن ہزار تین سو انیس ہو گئیں جبکہ چھے کروڑ ستاسی لاکھ اٹھاس ہزار آٹھ سو پینٹالیس کرونا مریض سہت یاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسے اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے پیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چار لاکھ آٹھ ہزار چھے سو تیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ چھالیس لاکھ چھبیس ہزار چار سو اکتالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ باون ہزار پانچ سو تیرانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ بیاسی ہزار چھے سو سیٹالیس ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چوبیس ہزار ایک سو اکسٹھ تک جا پہنچی جبکہ کرونا وائرس کے کیسز تیز لاکھ بانوے ہزار نا سو تیرے سٹھ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سیتیسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کورنا وار چھے ہزار تین سو اونتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار نین نانوے تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تیگ ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And around the globe